میرو دنڈ کے لئے یوگ بتاتے ہیں کس کے لئے یوگ بولو؟ میرو دنڈ کے لئے تو دونوں ہاں سامنے گردن کا درد کمر کا درد سروائی کس ملائٹیس پین سلپ ڈسکل انکلو جنگ سپلائٹیس بہت طرح کے کمر کے سمسیہ ہیں یہ پہلا بحاظ ایک تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں ایک پھر یہ دوسرا دو جن کو بھی سروائی کس ملائٹیس پین ہے بیکیک ہے کمر میں درد ہے سٹیٹ کا پینہ ہونے سب کے لئے سروائی کس ملائٹیس پین سریب ڈسکلو ملائٹیس انکلو جنگ سپلائٹیس بہت طرح کے سمسیہ ہیں یہ دو ہو گیا تیسرا دونوں ہاتھوں کو ایسے ایک دوسری کی کلائی کو پکڑ کے سر کے پیچھے سے ایسے کھچیں گے یہ تیسرا پیچھے والے ہاتھ کی کونی سر کے پیچھے آ جاتی ہے یہ تیسرا پھر یہ چوتھ پہلیے پانچ پہلیے کمر میں درد ہونا آئدھیک تو آگے نہیں جھکاتے گردن میں آئدھیک درد ہو تو ایسے گول بھی گھما سکتے موسیقی تیسرا دونوں ہاتھوں کو موسیقی 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 ہاتھ ایسی نہیں کھولنا ایسی رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ گردن تھوڑی ریلیکس ہو جائے گی تو ایدھر بہت تڑھیکی تکلی پھی رہتی ہے پھر آسنو ایسی بٹھو یہ تو اسٹر آسن کرتے ہیں ایڈیا کھڑی بھی ہیں پنجی کھڑی بھی ہیں پھر دوسرا بھیا سی اردھ سندر آسنو پنجی ایسی پیچھے کھول بھی ہیں موسیقی گرنا مات آ رہا ہم سے کرنا ہے نیچے چکر آ کے گر جاتے ہیں کمر کے لیے کھڑے ہو کر کے اردھ چکر آسن بھی کر سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کئی بار گرنے کی سمبھاؤ نہ رہتی جن کو سروائکس پلاتی سپین فرزن سالڈر جن کو وٹ اگو کی پربلم ہوتی ہے کمر میں دھد ہوتا گر سکتے ہیں اس لیے ہم کھڑے ہو کر کے نہیں کرواتے اردھ سکراسن والا لاب تو بھوزنگ آسن میں ہو جاتا ہے یہ بیٹھ کر کے کمر کے لیے خاص میروں دھڑے کے لیے ریڈ کی ہڈی کی بہت سمسی ہے لوگوں کو اس کو آج کل انگریزی میں بولتے ہیں تھیرہ پیٹی کی یوگ کیا بولتے ہیں بولو تھیرہ پیٹی کی یوگ روگانوسار یوگ کمر میں دھرد ہے نا تو اسے آرام آرام سے کرواتے ہیں کمر میں دھرد ہونے پر ایک آسن کو پانچ دس سیکنڈ سے شروع کراتا ہے کیونکہ زیادہ تیز آسن کرنے سے بھی کئی بار کمر میں درد بڑھ جاتا ہے یہ ایک ابھیاسوہ اس کو کہتے ہیں مکر آسن کیا کہتے بولو اس میں پہلے ایک ایک پیرسی کرا دیتے ہیں کیونکہ دونوں پیروں سے تو سب کئی بار کر بھی نہیں پھرتے اور پیسے سے یہ دی ہو سکے تو ایڑی ایسے کلے سے لگ جائے نتمب سے لگی اب کسی کسی کی تو اتنے فاصلیں ہیں خود سے ہی ہو گئی خود کی دوریاں ہائے رے یہ کیسی مجبوریاں بتاؤ دوریاں مٹانا چاہتے دونوں ہاتھ چھاتے کے دونوں سائد میں چھوڑی زمین پر لمبے گہرے شخص پر کے سامنے سے اٹھایا بھجنگا حسن کے چارہ ابھیاس میں آپ کو بتاؤں گا this is fast practice of snack poach بھجنگا حسن سرپاسن بھی اس کو کہتے ہیں یہ پہلا ابھیاس ہے پہر پیچھے پاس میں اور سامنے سے اٹھتے ہیں جتنا ہو سکے یہ تھوڑا بہت distance بھی ہو جائے تو کوئی ایسی ڈککت نہیں ہے پہلا ابھیاس دوسری ابھیاس میں ایسے ایک ابھیاس کو پانچ دس پندرے بار تک کر سکتے ہیں تھوڑی دونوں ہاتھ ہیلیوں کے اوپر بائیں ہاتھ نیچے دائیں اس کے پر اب اس میں کوئی کہے کہ بائیں اوپر نیچے کیوں رکھواتے ہو دائیں اوپر کیوں رکھواتے ہو کوئی تو رکھنا پڑے گا اس لئے دائیں طرف سے ہر ایک ابھیاس کو شروع کر دیتے ہیں یونیفورمیٹی کے لئے ایک روپتہ کے لئے ایسے سامنے سے اٹھا اوپر دیکھو اور ہاں ہمارا پہلے دن تھوڑا تھوڑا کرواتے ہیں پانچ دس سیکند دیری دیر بنا دیتے ہیں اور ایک ابھیاس کا سمیمن بتایا تھا آسن کا ایک منٹ سے لے کے بولو پانچ منٹ یہ دوسرا ابھیاس ہوگی اب تیسرا ابھیاس دونوں پروں میں پیسے فاصلہ تھوڑی زمین پر تریاک بھجنگ آسن کیا نام ہے بولو سامنے سے اٹھ گئے دونوں پیروں میں فاصلہ ہے قریب ایک ڈیڑھ فٹ کا دائنے کندے سے پیچھے بائیں پیر کی اڑی کو دیکھو پیچھے پیر جمین پر ہی رہیں گے پیر نہیں سبسہ پر فیکٹ ہونا چی میٹھے ٹائمینگ کنسٹریشن این کنٹینیوٹی پوروک کیا ہوا یوگی پورا بیلیفٹ دیکھا کندے کے اوپر سے دیکھا کچھ نیچے سے دیکھتے ہیں کچھ پیسے ایڈ اٹھا لیتے ہیں ایسے نہیں اُلٹا پلٹا مت کیا کرو اب دونوں پہر پیچھے پاس میں دونوں ہاتھ بھی اٹھیں گے چھاتی بھی اٹھ جائے گی اب کی بار تو پیٹ کچھ کام آیا بینائی پریتنے کے اٹھاؤ آسا لگ رہے تھڑا پہ بیچ میں ہساتا ہوں تو دکت تو نہیں کسی کو تھوڑے موٹے بھائی بہن ہوتے ہوں تھوڑے سامجی دیکھو ہم پر ہی تانے کستے رہتے ہیں میں تانے نہیں مارتا ہوں میں آپ کو بہت پتلا بنانا چاہتا ہوں جسے آپ خوبصورت دیکھیں چلو شلہ بھانسن ایک ایک پر پیسے سے اٹھاؤ اور ہمت کرو کبھی بیماریوں کے ساتھ سمجھو تا دائیں کے بعد میں پر اٹھاؤ موٹا پا بی پی شوگر تھائر ایس کنیس ڈپریسن انزائیٹی گیس کنسٹیپیشن کسی بھی بیماری کے ساتھ کسی بھی برائی کے ساتھ سمجھو تا نہیں ایک ایک پیر کو ایسے اٹھایا دوسرا دائیں ہاں سامنے بھائی ہاتھ پیسے کمر کے اوپر دونوں طرف سے اٹھا دیا سامنے سے ہاتھ بھی اٹھا سر بھی اٹھا پیسے سے پیر اٹھا کروس کر کے ہاتھ بھی سیدھا پیر بھی سیدھا پیچھے لے والا ہاتھ کمر کے اوپر دائیں بھائی نہیں جا رہا کچھ ہاتھ ایسے لے جا رہے کچھ ہاتھ ایسے لے جا رہے سامنے ہاتھ ایسے سیدھا سیدھا پیچھے پیر موڑ رہا نہیں اے ٹنگڑی کیوں موڑ رہا سیدھا سیدھا نہیں کرتے دوسرا ہاتھ ایسے سامنے پیچھے ایسے سیدھے سیدھے اٹھا ایسے ایک دم پر فیکٹ پھر نیچے اب دونوں اتھ کمر کے اوپر سامنے سی اٹھا بنی بات اٹھو پھر نیچے اب دونوں تodka دو اٹھاؤ کوشش تو کرو کس تو اٹھائی نی پارے دھرتی پکڑھے پ Ook پھر نیچے اب دونوں پیر میں لالو پیچھے سے اور موڑ لوں اب دونوں طرف سے اٹھانا ہے ایسے آرام سے جتنا اٹھا پاؤ دنور آسن چھوٹے بچے تو بہت اچھا کر لیتے ہیں بڑے بھی کرنے کی تو کوشش کر رہی رہے نیچے جب تھک جاتے ہیں تب آرام کا آسن ہوتا ہے ایک مکر آسن دونوں ہاتھ ایسے رکھے بھائے ہاتھ ریجے دائیں اوپر اس پر ماتھا رکھ دیا اور پیچھے سے پیر ایسے کھول دیئے ایڈیا اندر پنجے باہر اس کو وشام کا مکر آسن کہتے ہیں چلو ابھی سیدھے لیٹ جاؤ یہ تو آرام تھوڑی کرنا ابھی سیدھے اب سیدھے لیٹ کے کمر کے لیے خانس آسن سب سے پہلا مر کا آسن کہنا میں بولو بارہ ترے کے ابھیاس بتا رہے پھر میں پوچھوں گا بعد میں ابھی کر لو گھٹنے پنجے پاس میں دائنی طرح پیر بائی طرف گردن یہ پہلا ابھیاس برکھٹا سنگا گھٹنے پر گھٹنا ایڈی پر ایڈی پنجے پر پنجا دونوں ہاتھ کندھوں کے سمانان طرح تھے لیا اوپر کے اور دائنی طرح پیر بائی طرف گردن پھر بیچ میں رک جائیے پھر دوسری اور سے کوئی بھی ابھیاس کو لمبا گہرا سواس لے کے شروع کرتے ہیں آگے جھکتے سمیں سواس چھوڑ دیتے ہیں پیچھے جھکتے سمیں اوپر اٹھتے سمیں دائن بائی جھکتے سمیں سواس کو اندر بھر کے رکھتے ہیں پھر ایک پوزیسن میں رکھتے ہیں تو سواس کی گتی سامان شریر کی گتی سامان تو سواس کی گتی سامان یہ شواسوں کا نیم بنا بتا دیا آپ کو ڈسپلین آف بریت یوگ پریکٹس جب بوڑی کو آگے کی طرف بینڈ کرتے ہیں تو بریتھ کو ایکزیل کرتے ہیں پیچھے کی طرف دائیں بائی اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں شریر کو تو ایک ابھیاس ہو گیا تو سواس کو اندر بھرتے ہیں سواس شریر کے گتی سامان تو شواس کی گتی بھی سامان گھٹنے پنجوں میں فاصلہ قریب ایک ڈیڑھ فٹ کا اب دہینی طرف پیر جھکا تو گھٹنا جمین پر آگیا بائی گھٹنا دہینے پنجے کے اوپر آ جاتا ہے دہین طرف پیر ہیں تو بائی طرف گردن دونوں ہاتھ کندوں کے سامانان تر ہتھیلے اوپر کیوں یہ کمر کے لیے دوسرا بھیاس مرکٹ آسن کا پھر دوسری اور سے پہلے پات دس سیکنڈی کروائیں گے کمر درد میں اب بھیاس کے بعد تو بڑھا دیتے ہیں پھر بیس میں آگئے پھر پیر سیدھے کر لیے اب مرکٹ آسن کا تیسرا بھیاس دہینے پیر کو اٹھائیں گے دونوں پیروں کے گھٹنے سیدھے پنجے تنے ہوئے دہینہ پیر بائی طرف لے کر جائیں گے جتنا دھکتم ہو سکے پریتن کریں کہ آپ کا پیر ہاتھ کے پاس چلا جائے لیکن گھٹنے سیدھے رہنے چاہئے دونوں ہی پیروں کے بائی طرف پیر گیا دہی طرف گردن ہاتھیں لیا آسمان کی اور یہ ہے سکندوں کے برابرات پھر پیر اوپر پھر نیچے اب بائی پیر اوپر اٹھایا دہینہ پیر سیدھا اب بائی پیر دہینے ہاتھ کے پاس لے کر آؤ ایسے انگوٹھا پکڑ لو پیر کا پورا پنجا پکڑ لو جس سے جو پکڑا جائے اور گردن بائی طرف کچھ بات بنی نہ بن پائے تو جتنا پیر جاتا ہے اتنا لے جاؤ ایسے جن کو کمر میں ادھک درد ہے پیر تو پورا نہ جا پائے گا ہاتھ کے پاس اگلا بھیاس اردھا پاون مکتہ آسن یہ مرکت آسن بہت جروری تھا تینہ بھیاس ہو گئے اب اردھا پاون مکتہ آسن پیر کو موڑو سرنے اٹھانا پنجا نیچے دباو دونوں ہی پیروں کا دیکھو ایڑی ایسے کلے کے پاس جنگہ سے ایسے لگی بھی دونوں ہاتھ کے گلے کو انٹرلو کیا گھٹنے کو دبائیں چھا تیسے لگایا پھر دوسری طرف سے پنجی نیچے کے اور دبے بھی جب بھی سیدھے بیٹھتے ہیں اُلٹے لیٹھتے ہیں جب بھی بیٹھتے ہیں تو ایسے پنجی ایسے تانکے رہتے ہیں پورا شریف صدا ہوا رہتا ہے شریف کو سادھنا اندریوں من کو سادھنا یہی تو ہے سادھنا کیا ہے بولو سادھنا دونوں پیر ایک ساتھ موڑ لو پنجی نیچے کے اور دبے بھی گھٹنوں کو جھا تیسے لگائیں سر نہ اٹھائیں یہ لور بیک کے لیے بہت اچھا ہے اور دھپ ون مکتاسن کیا ہے بولو پھر ایک ایک پیر کو اٹھائیں گے ایک اپاد اٹھانہ سن جتنا اٹھا سکتے ہیں نائنٹی ڈگری تک لاسکتے ہیں گھٹنا سیدھا پنجاتا نہ ہوئے پورے ڈسپلین کے ساتھ یہ یہ ہو گیا ایک اپاد اٹھانہ سن کیا ہوا بولو اب کندھرہ سن اس کو سیتو بندہ سن بھی کہتے ہیں دونوں پروں کو موڑ لیجئے ٹکھنے کے پاس ایڈی کے پاس سے پیر کو پکڑ لیجئے شانس اندر بھر کے بیچ سے اٹھا دیجئے اور اوپر جانے کے بعد شانس بہار چھوڑ کر کے پیٹ کو خیش لیجئے پھر نیچے آ جائیے اب کمر کو اوپر کے اور دانیں گے کٹیتان آسن اور پھر نیچے دبا دیں گے من نیچے سے لے کے مولادھار سے لے کر کے کلوں کے پاس سے لے کر کے اور یہاں سر تک پوری ریڈ کے ہڈی اوپر اٹھ جاتی ہے اسے سیر جمین پر ہوتا ہے اور کلے جمین پر ہوتے لیکن ریڈ کے ہڈی پوری اوپر اٹھ گئی کونیوں کے اوپر چھوڑا وزن دو پوری کمر اوپر اٹھا دیتے اور نیچے دبا دیتے یہ ہو گئے کمر کے لیے یوگا پیاس اب پیر سیدھے کر دو پیٹ کے لیے اور پین کریاز کے لیے ڈائیوٹیز کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں ایک بار پھر سے دوہرا دیتا ہوں جیسے آپ بھول نہ جائیں دونوں پروں کو موڑا تو یہ پیٹ کے لیے کروا رہے آپ پیٹ اور پین کریاز کے لیے ڈائیوٹیز کے لیے بابن مقتحسن ایک اتان پادہ سن آدھ آدھ منٹ کرنا ہوگا تو پورا لاب ہوگا ایک منٹ کریں گے تو پھر تو ہنڈر پرسنٹ بینیفٹ ہوگا جتنا پرتیشت کروگے اتنا پرتیشت لاب جیسے ایلو پہتھی میں گولیاں ہوتی ہیں نا ایروید میں بھی ہوتی ہیں پچاس ایم جی سو ایم جی پانسو ایم جی ہرہ ہزار ایم جی تو جتنا کروگے اتنا لاب ملے گا فیپٹی پرسنٹ کروگے تو فیپٹی پرسنٹ لاب ہنڈر پرسنٹ کروگے تو تو ٹائیم ایز لائک اے ڈوچ دونوں ہاتھ جنگھاؤں کے اوپر نوکہ سن ایسے آدھا منٹ سے ایک منٹ تک کر لینا بھی تو تھوڑا ایسا میں بتا رہا ہوں پھر سیت بندہ آسن سکندھر آسن بھی اسے اڑھا دیا پھر دونوں کروگوں کو ملا لیا طلبوں سے ایک ایک سے بھی کر سکتے ہیں دونوں سے بھی کر سکتے ہیں پھر دونوں سے بھی کر سکتے ہیں کچھ بنی بات بائیں کربٹ لے کے بیٹھ چاہا پھر دونوں سے بیٹھ چاہا